مصنف جبکہ ان کے ذریعے کنائے کا ارادہ کیا جائے تو اس صورت میں ان کو مقدم کرنا واجب ہے بھئی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ ذابطے کے مطابق یہ جو وجوب آیا نہیں ہالبتہ استعمال اسی طرح وارد ہے کہ عربوں سے ہم نے جب بھی سنا جب بھی انہوں نے اس کو کنائے کے طور پر استعمال کیا ہمیشہ ان کو مقدم استعمال کیا بھئی تو یہ لازم تو نہیں لیکن کیا ہوا ہے کل لازم لازم کے مشابہ ہو گئے جیسے لازم کو ہوتا ہے ذابطے کے مطابق یہ بھی اسی کی طرح ہو گئے تو یہ کیا ہوئے کل لازم جیسے آپ کہتے ہیں مِسْلُ کا لَا يَبْخَلُ وَغَيْرُ کا لَا يَجُودُ تو مِسْلُ کا لَا يَبْخَلُ آپ جیسے جو ہیں وہ بخل نہیں کرتے اور اس کے ذریعے آپ کنائے کرتے ہیں مخاطب ہی سے یعنی مِسْلِ مُخَاطب کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ کس کا ارادہ کرتے ہیں مخاطب ہی کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کنائے ہوا بھئی کنائے ہوا اور اسی طرح غَيْرُ کا لَا يَجُودُ آپ کے علاوہ جو ہیں وہ بخل نہیں کرتے آپ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ سخاوت نہیں کرتے تو آپ کے علاوہ دوسروں کا ارادہ نہیں کیا بلکہ ارادہ کس کا کیا مخاطب ہی کا کیا تو یہ کیا ہوا کنائے ہوا جو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کیا جائے لازم کا ارادہ کیا جائے اور اس صورت میں مقدم رکھا اس کو بھئی اور وجہ میں نے اس کی ذکر کی تھی بھئی وجہ اس کی یہ کہ ایک ہے سریح ایک ہے کنائے جی وجہ تو سریح تو آپ نے سنا ہے مثلا میں کہتا ہوں انتا لا تبخلو اور ایک ہے مِسْلُقَ لا تبخلو اور ایک کیا تھا انتا تجودو اور ایک کیا ہے کنائے کے طور پر غیرکا لا یجودو غیرکا لا یجودو اور الکنائے تو ابلغ من السریح کنائے کیا ہوتا ہے ابلغ ہوتا ہے کس سے سریح سے تو کنائے میں ہوا مبالغہ کہ اس میں زوردار طریقے سے حکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ دعوے کے ساتھ کیا آ جاتی ہے دلیل آ جاتی ہے اور یہ تو حکم زیادہ زوردار طریقے سے ثابت ہوتا ہے اس میں بھئی تو جب مِسْلُو اور غیرُو میں آیا کنائے اور کنائے کے اندر کیا ہے مبالغہ اور مبالغہ کے اندر کیا ہوتی ہے مبالغہ کے مناسب ہے تاقید اور تاقید کی صورت میں آتی ہے تقدیم کی صورت میں آیا کرتی ہے اس لیے جب ان سے کنائے کیا جائے تو ان کو کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے بھئی کیونکہ تقدیم کی وجہ سے تقرار تقرار اسناد آتا ہے تو حکم زوردار طریقے سے ثابت ہوتا ہے تو جیسے کنائے میں حکم زوردار طریقے سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح تاقید کے ساتھ بھی حکم کیا ہوگا زوردار طریقے سے ثابت ہوگا تو کنائے کے مناسب ہوئی تاقید اور تاقید کی صورت میں حاصل ہوتی ہے تقدیم کی صورت میں بھئی اس کے بعد ایک اور اسی قسم کا مسندلے بتنالے لگے ہیں بھئی اس کے لئے میں نے تین مقدمات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے مقدمہ اولہ کیا تھا کہ نکرہ سیاق اس بات میں غالباً کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نکرہ سیاق نفی میں غالباً کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے اور دوسرا کہ ایک ہے عموم اس سلب ایک ہے سلب العموم سلب العموم یہ عبارت ہے سلب جزی سے سلب العموم عموم کا سلب تو ایک ہے خصوص ایک ہے عموم خصوص کس میں ہے جزی میں ہے عموم کس کے اندر ہے کلے کے اندر ہے تو جب سلب العموم کہا عموم کو سلب کیا تو کیا ہوا یہ جزی بن گیا تو یہ عبارت ہے سلب جزی سے اور ایک ہے عموم السلب سلب کا عموم سلب میں عموم پیدا کرنا بھئی اور سلب میں عموم آیا تو یہ کیا بن گیا کلی بن گیا تو عموم السلب عبارت ہے کس سے سلب کلی سے تو سلب العموم عبارت ہے سلب جزی سے اور عموم السلب یہ عبارت ہے سلب کلی سے اور تیسرا مقدمہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہے تاقید اور ایک تاثیث تاقید اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ بیائی نہیں ہی اسی معنی کا فائدہ دے جو پہلے سے ہی حاصل تھا اور تاثیث اسے کہتے ہیں کہ لفظ فائدہ دے معنی جدید کا معنی جدید کا اور تاقید اور تاثیث میں سے تاثیث اولا ہے اس لیے کیونکہ اس میں فائدہ حاصل ہوتا ہے معنی جدید کا معنی جدید کا اب دو جملے ہیں ایک ہے انسان لم یقم اور ایک ہے لم یقم انسان کہ اس کو مقدم رکھیں اور ایک صورت میں اس کو مسنے دلے کو مؤخر کریں بھئی تو جب کہا میں نے انسان لم یقم تو یہ نکرہ ہے انسان اور سیاق اس بات میں واقع ہو رہا ہے اس لیے کہ لم یقم اس سے مؤخر ہے حرف نفیس سے کیا ہے مؤخر ہے تو یہ سیاق اس بات میں ہوا اور نکرہ سیاق اس بات میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ دیتا ہے خصوص کا فائدہ تو اس کا کیا معنی ہوا انسان لم یقم جے تمام انسان تمام انسان کھڑے نہیں ہیں تمام انسان تو اس نے انسان سے جملہ انسان سے کیا کر دی قیام کی نفی کر دی جملہ تو یہ دو صورتوں میں صادق آتا ہے یہ چلیے وہ آگے آئے گی تو اب انسان لم یقم یہ کیا ہے سلب جزی ہے یہ کیا ہے سالبہ جزیہ کی طرح ہے سالبہ جزیہ کی طرح اور جہاں اب اس پر داخل کر دیں کلو انسان لم یقم تو اب کلو کے آنے کے بعد بھی اگر یہ سالبہ جزیہ ہی ہو تو پھر تو کلو نے تاقید کا فائدہ دیا تاثیر کا فائدہ نہیں دیا تو لہذا اب اس صورت میں کیا کریں گے اس کا معنی پہلے سلب جزیہ کیلئے تھا تو اب یہ کس کیلئے ہو جائے گا سلبے کلیہ کیلئے ہو جائے گا یعنی ہر ہر فرد انسان سے قیام کی کیا کر دے گا نفی کر دے گا تو کلو انسان لم یقم کا کیا معنی ہوا کوئی بھی انسان کھڑا نہیں ہے کوئی بھی انسان کھڑا تو اب تاثیر تو تاثیر چونکہ اولہ ہے لہذا یہاں کس معنی میں کریں گے کلو کے آنے کے بعد تاثیر کا معنی لیں گے اور سلبے کلی کے لئے اس کو بنائیں گے اور اگر یہ انسان مؤخر ہو بھی لم یقم انسان تو آپ دیکھو یہ سلبے کلی کے حکم میں ہے کیوں کیونکہ انسان نکرہ ہے اور سیاق نفی میں آیا اور نکرہ سیاق نفی میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یعنی قیام کی نفی کر دی ہر ہر انسان سے تو یہ کیا ہوا سلبے کلی ہوا کیا ہوا کیا معنی ہوگا کوئی بھی انسان کھڑا نہیں اب اس پر کلو داخل کریں لم یقم کلو انسان تو اب بھی اگر یہ سلبے کلی ہی کا فائدہ دے پھر تو یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تاقید کا حالانکہ اولا کیا ہے تاسیس ہے تو لہٰذا اب اس صورت میں یہ سلبے جزی کے لئے ہو جائے گا سلبے جزی کا فائدہ دے گا بھئی یعنی کیا معنی ہوگا تمام انسان کھڑے نہیں ہیں تمام انسان کھڑے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اب بتائیے بھئی انسان لم یقم یہ سالبہ کلیہ کے حکم میں یا سالبہ جزیہ کے حکم میں یہ سالبہ جزیہ کے حکم میں ہے اور کلو انسان لم یقم یہ کس کے حکم میں ہے یہ سالبہ کلیہ کے حکم میں ہے اور دوسری تاخیر کی صورت میں لم یقم انسان یہ کس کے حکم میں ہے یہ سالبہ کلیہ کے حکم میں ہے اور لم یقم کلو انسان یہ کس کے حکم میں ہے سالبہ جزیہ کے حکم میں یہ بات یاد رہے گی آگے اسی کی ساری بحث چلے گی بس یہ یاد رکھیں انسان لم یقم جب نکرہ مقدم تھا تو یہ کیا ہے سلبے جزی ہے اور پھر کلو لانے کے بعد اب کیا ہو جائے گا یہ سالبہ کلیا بن جائے گا اور موقع ہونے کی صورت میں چونکہ نکرہ سیاق نفی میں ہے تو یہ سالبہ کلیا ہو گیا اور جب اس پر کل آ جائے پھر یہ کیا بن جائے گا سالبہ جزیہ بن جائے گا سالبہ جزیہ تو اب دیکھئے بھئی یہ تو تھی ساری تمہیدات مسئلہ یہ ذکر کریں گے بات چار رہی ہے بعض مسندلے ایسے ہیں کہ ان کو خاص احوال میں مقدم کرنا ضروری ہے آپ کے پاس ایک ایسا اسم ہے جس پر کلو کا لفظ داخل ہو رہا ہے ایک ایسا اسم ہے جس پر کیا داخل ہو رہا ہے مثلا کلو انسان ان کا لفظ ہے آپ کے پاس اور ایک آپ کے پاس یہ مسندلے ہے بھئی اور مسند کیا ہے ایسا مسند ہے جس پر کیا داخل ہو رہا ہے حرف نفی داخل ہو رہا ہے تو کلو انسان بھی آپ کے پاس موجود ہے لم یقم بھی آپ کے پاس موجود ہے اب کلو انسان ان کو لم یقم سے پہلے بھی لاسکتے ہیں اور لم یقم کے بات بھی لاسکتے ہیں لیکن آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں عموم کا کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں عموم کا تو اس سورت کے اندر کلو انسان ان کو مقدم رکھیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے سورت سمجھ میں آئی بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا کلو انسان ان لم یقم اس کا کیا معنی ہے انسان ان لم یقم کا کیا معنی ہے یہ کیا ہے سلبے اور کلو انسان ان لم یقم کیا ہے سلبے کلی ہے تو دیکھو کلو انسان ان لم یقم جب کلو انسان ان مقدم ہے تو تب یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلبے اور آپ کا بھی ارادہ جب اسی کو موقع کر دیں تو پھر یہ کس کے لئے تھا سلبے جوزی کے لئے تھا اور مخاطب کے پاس اب یہ کل انسان ان کا لفظ بھی موجود ہے اور لم یقم بھی موجود ہے اور وہ فائدہ دینا چاہتا ہے عموم کا تو عموم کی صورت میں آئے گا تقدیم کی صورت میں آئے گا یا تاخیر کی صورت میں آئے گا تقدیم کی صورت میں آئے گا یہ صورت مسئلہ سمجھ میں آیا جی اب ایک لفظ صور آپ نے پڑھا ہے منطق کے اندر وہ لفظ جو افراد موضوع کی کمیت بیان کرے ان کی مقدار بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں صور کہتے ہیں جیسے کلو اور بازو وغیرہ بھئی کلو اورا کلیت اور بازیت کو جو لفظ بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی صور کہتے ہیں اور جس کلیمے پر وہ صور داخل ہو اس کو مصور کہتے ہیں بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مصور کہتے ہیں تو بھئی میں نے دو شرطیں بتلائیں آپ کو آپ نے عموم کا فائدہ دینا ہے اور آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے ایک ایسا کلمہ جس پر کیا داخل ہو رہا ہے کلو داخل ہو رہا ہے اور ایک ایسا تو ایسا کلمہ مصندل ہے اور ایک ایسا مصند آپ کے پاس موجود ہے جس پر کیا داخل ہے حرفے تو ان دو شرطوں کے ہوتے ہوئے بھئی کہ اس مصندل ہے اس پر کیا داخل ہو کلو کا لفظ داخل ہو اور مصند پر کیا داخل ہو حرفے یہ دونوں جب شرطیں پائی جائیں اور ان شرطوں کے پانے کے بعد اب آپ کس چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں عموم کا فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا واجب ہے مقدم کرنا واجب ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی جی دیکھئے بھئی قیلہ کہا گیا ہے وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ کبھی کبھار مقدم کیا جاتا ہے اس مُسْنَدِ إِلَيْهِ کو المُسَوَّرُ بِكُلِّن جو مُسَوَّرُ ہو کس کے ساتھ کل کے ساتھ یعنی اس پر کیا لفظ داخل ہو کل داخل ہو بیس یاد رکھنا یہیں پر آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ کل اسے مراد یہ نہیں ہے کہ کل ان کا لفظ ہی اس پر داخل ہو بلکہ ایسا کوئی کلیمہ اس پر داخل ہو جائے جو استغراب کا فائدہ دے جو کس چیز کا فائدہ دے علف لام استغراقی آجائے تب بھی یہی ذاتہ جاری ہوگا جمیع وغیرہ کا لفظ اس پر داخل ہو جائے جمیع کا معنی بھی کیا ہے کل اس وقت بھی یہی ذاتہ جاری ہوگا سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو صرف کل کا لفظ مراد نہیں ہے ایسا کلیمہ جو استغراق کا فائدہ دے تو وہ بھی سب مراد ہیں بھئی کہتے ہیں وقد مقدم کیا جاتا ہے المسند الیہی کس کو مالانا مسند الیہ کو اور دو شرائط میں نے ذکر کی تھی پہلی کیا تھی کہ مسند الیہ کیا ہو المصور بکل کس کے مسور ہو کس کے ساتھ بھئی کل کے ساتھ اس پر کل کا لفظ داخل ہو اور اس کو مقدم کیا جاتا ہے کس پر حال المسندی کس پر مسند پر اور مسند میں میں نے کیا شرح ذکر کی تھی حرف نفی المقرونی بحرف نفی جو ملا ہوا ہو کس کے ساتھ بھئی جو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ ہے حرف نفی کے ساتھ اس کو مقدم کیا جاتا ہے لئنہو ایت تقدیم دالن علی العموم اس لئے کہ تقدیم دلالت کرتی ہے کس چیز پر عموم پر اے علا نفی الحکم عن کل فرد یعنی حکم کی نفی کا فائدہ دیتی ہے دلالت کرتی ہے کس پر نفی حکم پر عن کل فرد ہر ہر فرد سے نحو کلو انسان لم یقم فإنہو تو اس کا کیا معنی کلو انسان لم یقم کوئی انسان کھڑا فإنہو یفید نفی القیام عن کل واحد من افراد الانسان اس لئے کہ یہ فائدہ دیتا ہے قیام کی نفی کا افراد انسان میں سے ہر ایک سے بخلاف مالا اخر بخلاف اس کے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے نحو لم یقم کلو انسان کہا جائے فإنہو یفید نفی الحکم یفید ہا زمیر غلط ہے بھئیے کتابت کی غلطی ہے ہا نہیں ہونی چاہیے فإنہو یفید نفی الحکم عن جملت الافراد اس لئے کہ جب مؤخر کیا جائے تو یہ تاخیر جو ہے فائدہ دیتی ہے کس چیز کا حکم کی نفی کا کس سے عن جملت الافراد کس سے جملہ افراد سے مجموع افراد سے لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ ہر ہر فرد سے فإنہو تقدیم یفید عمومت سلبی پس تقدیم فائدہ دیتی ہے کس چیز کا عموم سلب کا یعنی سلب میں کیا پیدا کر دیتی ہے عموم سلب میں عموم آئے تو یہ کیا ہے سلب کلی ہے تو کلو انسان مقدم ہو تو یہ کس کے حکم میں تھا بھئی سالبہ کلیہ کے حکم میں تو دیکھا تقدیم نے فائدہ دیا عموم السلب کا وَشُمُولَ النَّفِي اور نفی کے شمول کا یعقف تفسیری ہے ایک ہی معنی ہے عموم کا معنی ہے شمول اور سلب کا معنی ہے نفی وَالتَّاخِيرُ لَا يُفِيدُ إِلَّا سَلْبَ الْعُمُومِ وَنَفِيَ الشُمُولِ اور تاخیر فائدہ نہیں دیتی مگر کس چیز کا سلب عموم کا بھئی سلب عموم کس کو کہتے تھے سلب جزی کو کہتے تھے عموم کا جب سلب کر لیا تو کیا ہوا سلب جزی تاخیر فائدہ نہیں دیتی مگر سلب عموم کا اور نفی شمول کا وَذَلِكَ اَيْكَوْنُ تَقْدِيمِ مُفِيدًا لِلْعُمُومِ دُونَتْ تَاخِيرِ بھئی یہ تقدیم عموم کا فائدہ دیتی ہے تاخیر عموم کا فائدہ نہیں دیتی ایسا کیوں ہے کہتے ہیں لئے اللہ يلزم ترجیح التعقید حل التعصیص تاکہ کہیں ترجیح تعقید کی ترجیح تعصیص پر لازمہ اس لئے کہ کلوں کے بغیر کلوں کے بغیر انسان لم یا کم جب ہم نے کہا تھا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تھا سلب جزی کا تو کلوں کے آنے کے بعد اب اس کو کس چیز کا فائدہ دینا چاہیے سلب کلی کا اور تاخیر کی صورت میں لم یا کم انسان اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تھا سلب کلی کا تو کلوں کے آنے کے بعد اب اس کی کس چیز کا فائدہ دینا چاہیے سلب جزی کا اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر تو تاکید کی ترجیح لازم آئے گی کس پر تعصیص پر کلوں سے پہلے بھی وہ ایمانہ تھا کلوں کے بعد بھی وہ ایمانہ ہے پھر تو تعصیص ہو گئی اور پھر تو تاکید ہو گئی حالانکہ اولا کیا ہے تعصیص ہے تو پہلے جزی تھا تو اب کیا بننا چاہیے کلی اور پہلے کلی تھا تو اب کیا بننا چاہیے جزی بننا چاہیے لیاللہ اعظمہ ترجیح تاکید یاللہ تعصیص تاکہ لازم نہ آئے تاکید کی ترجیح تاکید پر اب تاکید کا معنی درمیان میں بتلا رہے ہیں وہو اینکونا لفظ کل لتقریر المان الحاصل قبلہ اور وہ یہ ہے تاکید یہ ہے کہ لفظ کل جو ہو اس معنی اس معنی کا جو پہلے سے حاصل ہے اسی کی تقریر کے لیے آئے اسی کو کیا کرنے کے لیے آئے پختہ جو معنی پہلے سے ہی حاصل ہے کلو کا لفظ اسی کو پختہ کرنے کے لیے آئے تو یہ کیا کہلائے گا تاکید کہلائے گا عالت تعصیص اور اب تعصیص کا معنی بتلا رہے ہیں وہو یقون الیفادتی معنن جدید اور وہ یہ کہ کلو کا لفظ کس کے لیے آئے معنی جدید کا فائدہ دینے کے لیے آئے معنی تعصیص اراجہن انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ تقدیم عموم کا فائدہ نہ دے کلو انسان لم یقوم یہ کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے اگر یہ عموم کا فائدہ نہ دے کس چیز کا فائدہ دے یہ خصوص کا فائدہ دے تو کلو سے پہلے بھی خصوص کا فائدہ تھا کلو کے آنے کے بعد بھی اب خصوص ہی کا فائدہ ہے تو تو اس صورت میں یہ کلو تاقید کے لیے ہوا یا تاثیص کے لیے یہ تو تاقید کے لیے ہوا بھئی کہ پہلے بھی خصوص کا معنی تھا اور کلو کے آنے کے بعد بھی آپ کونسا معنی کر رہے ہیں تو اس صورت میں کیا راجح ہو جائے گی تاثیص حالانکہ تاقید تو راجح نہیں بلکہ راجح تو کیا ہے تاثیص ہے یہی بات کر رہے ہیں اس صورت میں تاثیص کی ترجیل آزم آئے گی تاثیص پر ماننا تاثیص راجحن باوجود اس کے کہ تاثیص کیا ہے راجح ہے لینالفادت خیر منالعادتی اس لیے کہ افائدہ بہتر ہے اعادے سے افادہ کیا ہے بہتر ہے اعادے سے یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئی اب اسی کا بیان جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے کہ انسان ان لم یقم یہ کیا ہے سلب جزی کا فائدہ دے رہا ہے اور کل انسان ان لم یقم یہ اب کس چیز کا فائدہ دے گا سلب کل کا اور دوسرا کیا ذکر کیا تھا لم یقم انسان یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے سلب کل کا اور لم یقم کل انسان ان کس کا فائدہ دے گا سلب جزی کا اب یہی بات تقریبا دو ارہائی صفحات میں علامت افتازانی اماتین وغیرہ بیان کریں گے بھئی دیکھئے بھئی وَبَيَانُ الْعُزُومِ تَرْجِحِ تَعْقِيدِ عَلَتْ تَعْسِيسِ بھئی بھئی انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ کل انسان آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے مولانا ایک ایسا مصنع دلے ہے جو مصور ہے کس کلمے کے ساتھ کل کے ساتھ اور ایک ایسا مصنع ہے جس کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے حرفیں آپ اس مصور جو مصنع دلے ہے اس کو اگر مقدم کریں گے تو یہ عموم کا فائدہ دے گا اگر عموم کا فائدہ نہ دے پھر تو کیا لازم آئے گا تاقید کی ترجیح لازم آئے گی کس پر کیونکہ بھئی کل کے آنے سے پہلے بھی خصوص تھا کل کے آنے کے بعد بھی خصوص رہے پھر تو کیا بن جائے گی تاقید بن جائے گی لہذا کل کے آنے سے پہلے تاقید بن جائے گی تو کل کے آنے کے بعد آپ کیا آنا چاہیے عموم آنا چاہیے ورنہ کیا ہو جائے گا تاقید کی ترجیح لازم آئے گی کس پر تاقید پر کہ بھئی تاقید کی ترجیح تاثیر پر کیسے لازم آئے گی اس کا بیان کرنے لگے ہیں تاقید کی ترجیح تاثیر پر جو لازم آئے گی وہ بیان لزومی ترجیح تاقیدی علیت تاثیر تاقید کی ترجیح تاثیر پر اس کے لزوم کا بیان اس کے لزوم کا بیان یہ ہے مولانا مبتدہ خبر محضوف ہے نَزْكُرُهُ لَقَا ہم اس کو کیا کرتے ہیں آپ کے لئے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو تاقید کی ترجیح لازم آئے گی یعنی اگر آپ اس کو عموم کے لئے نہ مانیں تو خصوص تو پہلے بھی موجود تھا تو اب بھی خصوص ہوا تو اس صورت میں کیا لازم آئے گی تاقید کی ترجیح علیت تاثیر حالان کے تاقید تو راجح نہیں ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اما فی صورت تقدیم باقی صورت تقدیم کے اندر بھئی کتنے صورتیں تھیں بھئی جے ایک تقدیم ہے اور ایک تاخیر ہے دو صورتیں ہوئیں بھئی اور پھر ان دونوں میں ایک کلو کے بغیر ہے اور ایک کلو کے ساتھ ہے تو پہلے تقدیم کی صورت بیان کریں گے بھئی سب سے پہلے بتلائیں گے انسان لم یقم کہ جب یہ نکرہ کلو کے بغیر ہو تو یہ سالبہ جزیہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے؟ میں نے بھی آپ کو یہ بتلایا تھا کہ نکرہ سیاق اس بات میں ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے یعنی یہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ یہ سالبہ؟ یہ جزی کے حکم میں ہوتا ہے جزی کے حکم میں اب یہی بات آپ کو علامت افتازانی بتلائیں گے بھئی دیکھئے اس لئے کہ ہمارا یہ کہنا انسان لم یقم یہ کیا ہے؟ قضیہ مجبہ محملہ ہے بھئی مجبہ کیوں کہا؟ محملہ کیوں کہا اس کو؟ اس کی وجہ علامت افتازانی خود بتلا رہے ہیں پہلے وجہ سن لیجئے بھئی بھئی انسان لم یقم اس کو انہیں نے کیا کہا؟ قضیہ مجبہ محملہ تو ایک ہے قضیہ سالبہ اور ایک ہے کیا ہے؟ جس میں جی حکم کا سلب کیا جائے اور ایک ہے قضیہ مجبہ جس میں حکم کا کیا کیا جائے؟ یعنی مسند کا اس بات کیا جاتا ہے اور ایک میں مسند کی کیا کی جاتی ہے؟ نفی کی جاتی ہے اب بتلانے لگے ہم نے اس کو مجبہ کیوں کہا؟ حالانکہ یہاں تو حرف نفی آ رہا ہے انسان لم یقم تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ سالبہ کہنا چاہیے لیکن ہم نے اس کو کیا کہا؟ مجبہ کہا کہتے ہیں اس لیے مجبہ اس لیے کہا کہ یہاں پر انسان کے لیے اس بات ہے والانا کس چیز کا؟ آدم قیام کا آدم قیام کا بھئی لم یقم آدم قیام اور اس کا اس بات ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے اور کسی چیز کا اس بات ہو دوسری کے لیے تو یہ کیا کہلاتا ہے قضیہ؟ مجبہ کہلاتا ہے اما لیجاب ایجاب جو ہے مجبہ ہونا فَلِأَنَّهُ حُکِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ عَدَمِ الْقِيَامِ لِلْإِنسَانِ اس لیے کہ اس قضیہ کے اندر فیح حکم لگایا گیا ہے کس چیز کا؟ آدم قیام کے ثبوت کا کس کے لیے؟ انسان کے لیے لَا بِنَفِي الْقِيَامِ عَنْهُ نہ کہ انسان سے قیام کے نفی کا حکم نہیں لگایا گیا بلکہ انسان کے لیے آدم قیام کا اس بات کیا گیا ہے اور اس بات یہ کیا ہے؟ ایجاب تو لہذا یہ کیا ہوا قضیہ؟ مجبہ ہوا کیوں بھئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ حَرْفَ السَّلْبِ وَقَعَ جُزْءً مِّنَ الْمَحْمُولِي اس لیے کہ حرفِ سَلْبِ جو ہے حرفِ نَفِي جو ہے وہ جز واقع ہوا ہے کس کا؟ محمول کا بھئی ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہے محمول بھئی موضوع کیا ہے؟ مصند علیہ محمول کیا ہے؟ مصند تو مصند کو ثابت کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ مصند علیہ کے لیے تو یہاں مصند علیہ کے لیے قیام ثابت کر رہے ہیں یا آدم قیام ثابت کر رہے ہیں؟ آدم قیام کیا کر رہے ہیں؟ مسند علیہ کے لئے تو وہ جو حرف نفی ہے وہ جز ہے محمول کا محمول کا جز ہے تو لہٰذا آدم قبول کیا ہوا قیام نہ رہا بلکہ کیا بن گیا مسند کیا بن گیا آدم قیام اور اس آدم قیام کا اثبات ہو رہا ہے کس کے لئے انسان کے لئے تو اس بات آیا لئن حرف سلب وقع جزء من المحمول اس لئے کہ حرف سلب جو ہے جز واقع ہوا ہے محمول کا تو اس لئے ہم نے اس کو مجیبہ کہا اور بھئے محملہ کیوں کہا اس کو کہتے ہیں بھئے اس کے اندر سور کا ذکر ہی نہیں ہے کلیت یا بازیت کا ذکر ہے انسان لم یقم کے اندر بھئے کل اور بازوں کا ذکر تو یہ محملہ ہوا بھئے وَأَمَّ الْإِحْمَال جو ہے فَلِعَنَّهُ لَمْ يُسْكَرْ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَىٰ كَمِيَّةِ اَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ اس لئے کہ اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ایسا کلمہ جو دلالت کر رہے افرادِ موضوع کی کمیت پر مَا نَلْخُكْمَ فِيهَا عَلَىٰ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ باوجود اس کے حقیقتِ انسان کرتی ہے یا افرادِ انسان کرتے ہیں افرادِ انسان کے لئے تو حکم کس پر لگایا جا رہا ہے افراد پر یا حقیقت پر انسان کی بھئی افراد پر لگایا گیا اور جب افراد پر حکم لگایا گیا ہے تو ساتھ کیا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ سب کے لئے ثابت ہے یا بعض کے لئے لیکن ایسا کوئی کلمہ ذکر نہیں کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کونسا قضیہ ہے قضیہ محملہ ہے وَإِذَا كَانَ انْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوجِبَةٌ مُحملَةٌ اَجَبْ انْسَانٌ لَمْ يَقُمْ یہ جو ہے قضیہ موجبہ محملہ ہے یجیبو تو واجب ہو اَنْ يَقُونَ مَعْنَاهُ کس کا معنی کیا ہو نَفِيَ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ کہ نفی قیام ہو کس سے بھئی جملہ جملہ افراد سے قیام کی نفی اس کا معنی ہو لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَاقَتْ کُلُّ فَرْدٍ سے قیام کی نفی صرف نہ ہو دیکھو بھئی انسانٌ لَمْ يَقُمْ اس کا کیا معنی کیا تھا میں نے نہیں بھئی تمام انسان کھڑے نہیں ہیں تمام انسان کھڑے نہیں ہیں اب اس کی دو صورتیں تھیں بھئی دو صورتیں بھئی اچھا بھئی تم کھڑے ہو جو میں نے کیا کہا تمام انسان تمام طالب علم کھڑے نہیں اب بتلائیے میرا کلام صادق ہے یا قاضیب ہے تمام طالب علم کھڑے نہیں صادق ہے میرا کلام حالانکہ طالب علم بعض تو کیا ہیں کھڑے ہیں تو بعض کے لئے اس بات ہو رہا ہے بعض کے لئے نفی ہو رہی ہے پھر بھی میرا کلام کیا ہے صادق ہے اب بیٹھ جاؤ اب ہر ایک سے اب کوئی بھی طالب علم کھڑا نہیں ہر ہر فرض سے قیام کی نفی ہو رہی ہے پھر بھی میرا کلام صادق آ رہا ہے میں کہتا ہوں تمام طالب علم کھڑے نہیں ہیں صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھئی تو یہ کلام یہ جو ہے نفی عن جملہ افراد سے قیام کی نفی ہوئی اور اس کی کتنی صورتیں ہیں ہر ہر فرض سے نفی ہو جائے پھر بھی یہ صادق آئے گا بات سلب ہو جائے اور بات کے لئے اس بات ہو جائے پھر بھی کلام کیا ہے صادق آئے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا واجب ہے اس کا معنی کیا ہو نفی القیام عن جملت الافرادی کہ اس کا معنی کیا ہو نقیام کی نفی کس سے مجموعہ افراد سے کس سے مجموعہ افراد سے لا ان کل فردن نیچے کہہ لکھا ہے ای فقط صرف ہر ہر فرض سے قیام کی نفی اس کا معنی کیونکہ یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن فقط یہ معنی نہیں ہے ہر ہر فرض سے قیام کی نفی ہو رہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں تمام انسان کھڑے نہیں ہیں میرا کلام اب بھی صادق لیکن کیا اس کا یہی ایک محل ہے اس کے صادق آنے کا نہیں ہر ہر ایک سے نفی ہو پھر بھی یہ صادق آ رہا ہے اور بات کے لئے اس بات ہو پھر بھی یہ صادق آ رہا ہے تو اس کا معنی نفی کے عام ان کل فردن فقط یہ بھی نہیں ہے بل ان کل فردن یہ بھی اس میں داخل ہے اور ان بازف الافرادی یہ بھی اس میں داخل ہے صورت سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی بات بھئی جے سب کو سمجھ میں آگئی اب آپ کو بتائیں گے بھئی یہاں تک انہوں نے آپ کو بتلایا کہ انسان ان لم یckم یہ کیا ہے یہ انسان ان لم یckم یہ ہے موجبہ محملہ کیا بتلایا آپ کو یہ یہ موجبہ محملہ ہے اور انہوں نے کیا قرار دیا کہ یہ سلبے اس میں سلبے جزی ہے اب علامت افتدانی ماتین آپ کو بتلائیں گے اور علامت افتدانی شرح کر کے بتلائیں گے آپ کو کہ یہ انسان ان لم یckم یہ جو موجبہ محملہ ہے یہ سلب جزی کا فائدہ دیتا ہے کس کا فائدہ دیتا ہے سلب جزی کا فائدہ دیتا ہے آگے وہ سالبہ جزیہ بھی لائیں گے اور پھر آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو دونوں کا مصداق ایک ہی ہے دیکھو اس کے کتنے مصداق تھے مولانا انسان لم یقم دو ایک یہ کہ ہر ہر فرض سے قیام کی نفی ہو تب بھی یہ صادق اگر بات کے لئے اس بات ہو اور بات سے نفی ہو تب بھی یہ صادق ہے اب میں کہتا ہوں لم یقم بازو انسان یہ سالبہ کونسا ہے جزیہ کلیہ ہے لم یقم بازو انسان یہ سالبہ جزیہ ہے بھئی اس کے بھی یہی دو محل ہیں یہ بھی انہی دو میں صادق آتا ہے میں نے کیا کہا لم یقم بازو انسان باز انسان کھڑے نہیں ہیں تو اب کچھ کھڑے ہوں کچھ بیٹھے ہوں یہ کیا آئے گا صادق آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں کھڑا اب میں کہتا ہوں لم یقم بازو انسان ان باز انسان کھڑے نہیں ہیں صادق ہے کاذب ہے اب بھی صادق ہے بھئی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ باز کھڑے ہیں میں نے تو یہ کہا ہے باز کھڑے اب چاہے سارے ہی نہ کھڑے ہوں باز تو میری کیا ہو گئی صحیح ہو گئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو صالبہ جزیہ جو ہے اس کے بھی مستاق کتنے ہیں دو ایک ان کل فردین اور ایک ان بازل افراد نفی ہوئی اور دوسرا یہ قضیہ موجبہ محملہ اس کے بھی مستاق کتنے ہوئے دو ہی ہوئے کہ کیا ہو نفی ہو ان کل فردین یا نفی ہو ان بازل افراد تو دونوں ایک دوسرے کے لازم ہوئے یا نہیں بھئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہوئے جہاں صالبہ جزیہ صادق آئے گا وہاں موجبہ محملہ صادق آئے گا اور جہاں صالبہ جزیہ صادق نہیں آئے گا وہاں موجبہ محملہ بھی صادق ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہوئے اسی لئے ہم نے کہا کہ انسانن لم یقم یہ کیا ہے سلبہ جزی کا فائدہ دے رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہوئی ثابت بھئی کہ انسانن لم یقم کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے سلب جزی کا فائدہ دے رہا ہے یہ بیعینی ہی لم یقم بعض انسانین کی طرح ہے سالبہ جزیہ کی طرح ہے تو جب یہ سالبہ جزیہ کی طرح ہو گیا اب معلوم ہوا یہ عموم کا فائدہ نہیں دے رہا کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے خصوص کا تو اب کلو کے آنے کے بعد بھی یہ خصوص ہی کا فائدہ دے عموم کا فائدہ نہ دے پھر تو کیا لازم آئے گی تاقید اور تاقید کی ترجیح ہو جائے گی کس پر تاثیر پر لہذا ضروری ہے کہ جب اس پر کل داخل ہو جائے تو اب اس کا معنی کیا کیا جائے یہ سلبہ جزیہ کیلئے نہ رہے بلکہ کس کیلئے بن جائے سلبہ کلیہ کیلئے بن جائے تو لہذا عموم کیلئے ہو جائے اور مخاطب بھی جب عموم کا فائدہ دینے کا ارادہ کرے تو کلو انسان ان کو مقدم رکھے اور لم یقم کو کیا کر دے مؤخر کر دے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی یہی بات آپ بتلائیں گے کہ یہ موجبہ محملہ جو ہے سالبہ جزیہ کی طرح ہے لئن الموجبت المحملت المعدولت المحمول فی قوت السالبت الجزئیتی اس لئے کہ موجبہ محملہ معدولت المحمول جو ہے بھئے معدولہ قضیہ معدولہ جانتے ہو بھئی قضیہ معدولہ اسے کہتے ہیں جس میں حرف سالب موضوع یا محمول کا جز ہو قضیہ معدولہ کسے کہتے ہیں جس میں حرف سالب کس کا جز ہو موضوع یا محمول کا جز ہو بھئی تو یہاں پر بھئی حرف سالب کس کا جز ہے یہ محمول کا جز ہے تو یہ قضیہ کونسا ہوا معدولہ اور اگر حرف سالب محمول کا جز ہو تو یہ معدولت المحمول کہلاتا ہے اور اگر حرف سالب موضوع کا جز ہو تو یہ معدولت الموضوع کہلاتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی اگر حرف سالب موضوع کا جز ہو تو کیا کہلاتا ہے جس معدولت الموضوع اور اگر محمول کا جز ہو کیا کہلاتا ہے معدولت المحمول جس کا جز ہے اس کی لفظ کو ساتھ لگا دیں معدولت الموضوع اور معدولت المحمول تو یہاں پر کس کا جز ہے بھئی محمول کا تو یہ کونسا ہوا مادولت یہی بات کر رہے ہیں لِأَنَّ الْمُجِبَةَ الْمُحْمَلَةَ الْمَادُولَةَ الْمَحْمُولِ اسے کہ قضیہ موجبہ محملہ مادولت المحمول جو ہے فی قوت سالبت الجزئیت یہ کس کے قوت میں ہوتا ہے بھئی سالبہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے عند وجود الموضوعی جبکہ اس کے موضوع کا وجود ہو اس کے موضوع کا خارج میں وجود ہو جیسے انسان کے خارج میں کیا ہیں بھئی افراد ہیں اور ان افراد کا ارادہ کیا جائے نَحْو لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنسَانِ جیسے باز انسان کھڑے نہیں تو یہ کونسا قضیہ بھئی بھئی وہی بات کر رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتلایا انسان لَمْ يَقُمْ اور لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنسَانِ دونوں کی مستاد کیا ہیں ایک ہے یہ بات بیان کرنے لگے ہیں تو یہ موجبہ محملہ مادولت المحمول کس کی قوت میں ہوتا ہے بھئی صالبہ جزیہ کی حکم میں جیسے یہ صالبہ جزیہ ہے لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنسَانِ بھئی اس کی قوت میں ہونے کا کیا معنی بِمَانَا اَنَّهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ فِسْسِدْقِ کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے صدق میں جہاں ایک صادق آئے گا لَأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ فِي الْمُحْمَلَةِ بِنَفِي الْقِيَامِ اس لئے کہ حکم لگایا گیا ہے قضی محملہ کے اندر قیام کی نفی کا اَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ ان افراد پر جن پر کیا صادق آتا ہے انسان صادق آتا ہے اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَقُونَ جَمِعَ الْأَفْرَادِ اَوْ بَعْضَهَا عام اس سے کہ جمعہ افراد ہوں یا بعضیں بھئی میں نے کہا انسان لَمْ يَقُم اس کے صادق آنے کی کتنی صورتیں تھیں دو کہ قیام کی نفی ہو ہر ہر فرد سے پھر بھی یہ کیا ہے صادق اور بعض افراد سے قیام کی نفی ہو پھر بھی یہ کلام کیا ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ مِنْ اَنْ يَقُونَ جَمِعَ الْأَفْرَادِ اور بعض احاں کے یہ نفی قیام ہوگی یا تو جمعہ افراد سے یا کس سے بعض افراد سے وَأَنْ يَمَّا كَانَا اور جو بھی ہو مولانا جمعہ افراد سے ہو یا بعض افراد سے يَسْدُقُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِي دونوں صورتوں میں صادق آئے گی کیا بھئی قیام کی نفی کس سے بعض سے وَكُلَّمَا صَدَقَ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِي صَدَقَ نَفْيُحُ عَمَّا صَدَقَ علَيْهِ الْإِنسَانُ فِي الْجُمْلَةِ اور جب بھی صادق آئے گی قیام کی نفی بات سے تو صادق آئے گا قیام کی نفی وَأَنْ يَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ وہ افراد جن پر کیا ہے انسانہ صادق آرہی فِي الْجُمْلَةِ فِي الْجُمْلَةِ انسان سے جو وہ افراد جو ہیں جملہ جملہ افراد سے کیا ہے قیام کی نفی صادق آئے گی جملہ افراد سے قیام کی نفی صادق آئے گی میں نے کہا وہی بات لم یقم باز الانسانی کتنے مصداق ہیں اس کے دو مصداق ایک کیا کہ بعض سے قیام کی نفی ہو اور بعض کے لئے کیا ہو اس بات ہو پھر بھی یہ قیام یہ کلام صادق اور اگر ہر ایک سے نفی ہو جائے پھر بھی یہ کیا ہے بس بات سے نفی ہونی چاہیے اس سے بحث نہیں ہے کہ چاہے کل سے نفی ہے یا کل سے نفی نہیں بات سے نہیں اور جب بھی بات سے نفی ہوگی تو جملہ افراد سے کیا ہے قیام کی نفی ثابت ہو جائے گی یعنی جملہ سورہ سمجھ میں آگئے بھئی جملہ افراد سے قیام کی کیونکہ اس کے بھی دونوں دو افراد تھے اس کے بھی کتنے ہیں اس کے بھی دو مصطاق تھے اس کے بھی دو مصطاق ہیں فہی افی قوت سالبت الجزئیتی پس یہ محملہ کس کے قوت میں ہے بھئی سالبہ جزئیہ کی قوت میں ہے المستلزمتی نفی الحکم عن الجملہ تھی المستلزمتی جو جس کے ساتھ لازم ہے بھئی جو یعنی جو المستلزمتی المقتضیتی جو تقاضہ کرنے والی ہے کس چیز کا بھئی نفی حکم عن جملہ نفی حکم عنہ وہ بھی بھئی سالبہ جزئیہ بھی کس کا تقاضہ کر رہے بھئی جے نفی حکم عن جملہ افراد سے بھئی اس کے بھی وہی دو مصطاق تھے یا نہیں بھئی اس کے بھی وہی دو مصطاق تھے تو وہ بھی جملہ افراد سے کیا کر رہے ہیں قیام کے نفی کا اس بات کر رہا ہے لِأَنَّ صِدْقَ صَالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ الْمَوْجُودِ الْمَوْضُعُ اِمَّا بِنَفِيَ الْحُکْمِيَانْ كُلِّ فَرْدٍ اَوْ بِنَفِيهِ عَنِ الْبَعْضِي مَا ثُبُوتِهِ لِلْبَعْضِي اس لیے کہ سالبہ جزئیہ کا ایسا سالبہ جزئیہ الموجود الموضوع اس کو نائب فائل بناو الموجود کے لیے بھئی اس لیے کہ سالبہ جزئیہ کا صادقانہ ایسا سالبہ جزئیہ جس کا موضوع کیا ہو ایسا سالبہ جزئیہ جس کا موضوع کیا ہو انسان موجود ہے یعنی خارج کے اندر تو یہ موضوع ایسا ہے جس کا وجود ہے خارج کے اندر تو ایسا سالبہ جزئیہ جس کا موضوع پایا جائے خارج کے اندر اس کا صدق کب آئے گا وہ کب صادق آئے گا سالبہ جزئیہ کون سا تھا یہ سالبہ جزئیہ ہے اور اس کا موضوع خارج میں پایا جاتا ہے یعنی پایا جاتا جی تو یہ وہ سالبہ جزئیہ جس کا موضوع خارج میں پایا جائے اس کا صادقانہ کتنی صورتوں میں تھا دو صورتوں میں وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا صادقانہ یا تو ہوگا اما بی نفی الحکم ان کل فردین یا تو حکم کی نفی ہو کیسے ہر فرد سے اس صورت میں بھی صادق آئے گا اب نفی ہی یعنی البازی یا بات کے لئے نفی ہو اور بات کے لئے اس صورت میں بھی یہ کیا آئے گا صادق آئے گا اور جو بھی ہو بھئی تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ حکم کی نفی ہو جائے گی کس سے جملہ افراد سے دون کل فردین فقط صرف ہر فرد سے قیام کی نفی ہو صرف ایسا ہر فرد سے ہو تب سادق اور بات کے لئے اس بات ہو تب سادق ہے لجوازی صرف ہر فرد سے قیام کی نفی ایک صورت کو شامل نہیں لجوازی اس لئے کہ ممکن ہے یقون منفیاً عن البعض ثابتاً للبعض آخری کہ ثابت ہو بات کے لئے اور بات سے کیا ہو بات سے منفی ہو اور بات کے لئے ثابت ہو وَإِذَا كَانَ انسان لَمْ يَقُمْ بِدُونِ لِكُلِّنْ اَيْذَنْ اگر کلوں کے داخل ہونے کے بعد بھی ماناہو کا ذالک مانا اس کا اسی طرح ہو تو كَانَ كُلُّنْ لِتَاقِيد «المَانَ» تو کلو کس لئے ہو جائے گا تَاقِيد Whoa ماناhel اول کی تاقید کیلئے ہو جائے گا تاثیز کیلئے نہ رہے گا جب تاقید کیلئے ہو جائے گا تاثیز کیلئے نہ رہے گا تو کیا تاقید راجح بن جائے گی تاقید کیا بن جائے گی راجح بن جائے گی لہذا ضروری ہے کہ اب اس کو کس کے لئے بنایا جائے پہلے نفی قیام تھا ان جملت الافراد تو اب ہونا چاہیے نفی قیام ان کل فردن تاکہ یہ کس لئے بن جائے تحسیز کے لئے بن جائے فیجبو ایوح ملعالا نفی الحکم ان کل فردن تو واجب ہے کہ اس کو محمول کیا جائے کلو انسان لم یقم کو کس پر بھئی نفی حکم حکم کی نفی ہو کس سے ان کل فردن اس پر محمول کیا جائے لیاکون قل لتعصیز مانا آخرہ تاکہ کلو کس لئے آ جائے دوسرے مانا کی تعصیز کے لئے آ جائے ترجیح لتعصیز ترجیح دیتے ہوئے تعصیز کو کس پر تعقید پر جی شایل یہ بات کریں بھئی شایل یہ بات آدھا فالمران واللہ علم خیقہ سیل کلام سلام شایل 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 موسیقی